رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے اور ہم نے اپنا ایک ٹارگٹ پر رکھا تھا کہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کسرت کے ساتھ اس مہینے میں استغفار کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اللہ سبحانہ وتعالی واسع المغفرہ ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اس کا بادہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِ وَالْمَغْفِرَا اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ جو ہے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور جن کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تو جو بڑے گناہوں سے جیسے جوا ہے شراب ہے زنا ہے چوری ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے شرک ہے جو ان چیزوں سے بچیں گے تو چھوٹی غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دے گے تو رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی پچھلے گیارہ مہینوں کے جو گناہ ہیں وہ اس مہینے میں صاف ہو سکتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے جھوٹ چگلی ہیبت یہ بھی اسے میں آ جاتے ہیں پھر دن کا روزہ اور رات کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزہ دار مرد اور عورت کے لئے بخشش کا وعدہ ہے وصائمین وصائمات قرآن مجید میں آتا ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے عادل اللہ لہم مغفرتن و اجرن عظیمہ کہ اللہ نے ان کے لئے بخشش اور عجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بدنصیب ہے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین 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 آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا آپ کہیں آمین تو میں نے کہا آمین تو آپ دیکھئے کہ دعا مانگنے والا کون ہے جبریل اور آمین کہنے والے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک طرح سے بددعا ہے اس شخص کے خلاف جو رمضان میں بھی حرام کام نہ چھوڑے گناہ نہ چھوڑے اور توبہ استغفار نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو اس لئے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں پھر سہری کا وقت خاص طور پر استغفار کے لئے بہت مناسب وقت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَقْفِرُونَ کہ وہ سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو تو آدھی رات یا اقتہائی رات کے آخری حصے میں آسمانِ دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی یعنی فجر کی آزان ہو جاتی اس کے لئے کرنا کہہ جائے پہلے سے دعاوں کے لسٹ بنا کر رکھنی چاہئے اگر آپ نے اپنا گول سیٹ نہیں کیا ہوا کہ کونسی دعا مانگنی ہے تو اس وقت پھر ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ ہاف سلیپی بھی ہوتے ہیں تو بہت ایکٹیو نہیں ہوتا مائنڈ کہ سوچ کے اس وقت دعایں مانگی جائیں تو بہتر ہے کہ وہ دعایں کہیں یا تو لکھ کے رکھی بھی ہو کسی سٹیکی نوٹ پہ آپ لکھ کے لگا چھوڑیں یا کوئی کتابہ اپنے سامنے رکھی ہو یا پھر اپنے دل میں اپنی دعاوں کو حاضر کریں اور اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تو کسرہ سے استغفار کرتے جائیں یہ تو یاد رہے گا نا اور اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو اس کے لئے کہیں لکھ کے لگا دیں استغفار صرف لفظ استغفار بھی کافی ہو جائے گا کیا آپ نے اپنی نمازوں کا محاسبہ کیا چیک کیا کہ کونسا خیال بار بار آتا ہے بس جو خیال نماز میں بار بار آئے وہی آپ کے لئے فتنہ ہے اور اس خیال کو نکالنے کے لئے پوری جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف توجہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے